جب سے جمہو باپی سے لوٹے ہیں جمہو کشمیر کے اگر بات کرو تو تب سے سیاسی محول جو ہے کافی گرمایا ہوا ہے پچھلے دن ہو جیسے ہی امی شاہ کا دورہ جمہو میں ختم ہوا اس کے بعد کیاس یہ لگایا جا رہا تھے کہ بڑے بڑے دگت نیتا جو ہے مبالجینٹر پارٹی کا دامن تھامیں گے لیکن ایسا ہوتا 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 تو دکھائی نہیں دیا بات اگر بیرزگاری کی ہو بات اگر مہنگائی کی ہو امی شاہ جی اس پر چپ رہے لیکن انہوں نے جو جو تمام جو جو جنائیں جن کا شیل نواز کیا اس کے بارے انہوں نے بات جوڑ کری لیکن آج جمہو کے اگر بات کروں تو دیوالی ملن جو ہے وہ رکھا گیا جس میں پورو سی ایم کے اگر بات کروں گلانوی آزاد وہاں پر پہنچے اور انہوں نے تمام لوگوں سے بات چیت کری ان کے تمام کارے کرتا وہاں پہنچے لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جو باہو ایکسپریس نے سیدھا سوال ان سے یہ پوچھا کہ آزاد صاحب جبا آپ کو جو ہے وہ اگلے سی ایم کے طور پ رہتے ہوئے کیا کہا پہلے آپ یہ سنیے جو ہی چھوڑا اگر بیڑی چھوڑا کیے مرنگ گھرے لا سچے کے چھوڑا کیے Kiwadi 되는데 نور بھائی نور بھائی ان کی لڑائی مہنگائی دے دنے بھی سا گھل آئی سونا آپ نے کس طریقے سے اشاروں ہی اشاروں میں گلانوی ازار جی سیدھا کہہ گئے ہیں مہنگائی اور بیرزگاری تاپ ایزنڈا ہے اور تاپ لڑائی ہے یعنی کہ اپنے منفیسٹوں میں کانگرس جو ہے اس وقت جو تاپ کے ایزنڈا رکھنے جا رہی ہے وہ ہے بیرزگاری اور مہنگائی یہ دو مددے ایسے رہیں گے جس میں کانگرس جو ہے آنے والے دنوں میں الیکشن موڈ میں جائے گی اور لوگوں کے چوکھڑ جب جائے گی تو بوٹ جو مانگے جائیں گے تو بیرزگاری اور مہنگائی یہ تاپ کے ایزنڈے جو ہیں وہ رہنے والے ہیں حالان کہ اس کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہیں وہ انہیں جائے کچھ کہا نہیں انہوں نے صاف طور پر اتنا ہی کہا کہ آج کی جو باتچیت رہے گی اس میں میں کسی بھی رانیتی کو نہیں لاؤں گا اور میں میڈیا کرمی اسے بھی یہ نمیدن کروں گا کہ آپ کسی بھی رانیتی سے جڑا ہوا سوال میرے سے نہ کریں آج میں اپنے لوگوں سے ملنے آیا ہوں جی دیوالی ملن جو ہے جب میں سی ایم تھا تب بھی میں رکھتا تھا اور لوگوں سے ایسے ہی ملتا تھا جمہو کشمیر کے لوگوں اگر بات کرو جمہو اور جمہو سرحہت کے میرے دوستو بھائیو آج کوئی سیاست نہیں کوئی پولٹیکس نہیں بڑے عرصے سے میں کچھ سال پہلے تک جمہو میں بیوانی اگر رکھتا تھا سلافیہ صاحب جو آج ہماری بیچ میں نہیں ہے وکیل تھے کے دورہ یہ فرمشن ہوتا تھا الگ الگ جگہاں تھے اب وہ ہماری بیچ میں نہیں ہے بھائیو 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 سے کوئیڈ نے ہم کی پچھلی ساتھ بہت ہوئی اور اس سے بھی دو تین ساتھ پہلے سے سلسلہ بات ہوئی لیکن ہم نے اور ہماری ساتھ میں نے سوچا شروع سے کوئیڈ کے بعد جن لوگ کو ہم ملنا چاہتے تھے یا وہ ہمس نہیں دوسرے سے ملنا چاہتے تھے یا وہ ہم سے ملنا چاہتے تھے کوئیڈ کی وجہ سے کوئی کسی سے بھی نہیں پا سوشل دسنسیگ اتنی ہو گئی کہ رشتے اور دوستیاں ان میں دور ہی آئے تو آج یہ ونڈو ایک تھوڑا سوڑا سوڑا باز باز دی جائے تو ہم نے سب کو تکلیر دی اور پھوڑے سے بھوٹس پی اور الگ الگ فیر کے لوگ آئے ملنے کا دیوانی ملنہ ہوئی ملنہ ہو کرسپس ملنہ ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی راج نہیں تھی اور کوئی پرنکل پاڑی اچھوٹ نہیں ہوتی اور نہیں کوئی انسان آنے والے وقت میں ہمیں دو عورتیں بار انسان میں آ رہے ہیں کرسپس آرہا نیا سان آرہا پھر اگلے سال یہ دائیں تو یہ ہم سب لوگ مل کے اس میں کوئی کسی ایک بٹی کی جاگیر نہیں ہے ہم سب مل کے ملانے چاہیے جس میں سب دھاروں کے سب فارکو کے سب سوچل اورگنیزیشن کے جو کونے چاہیے آگر بہت 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 بہائی آج میں یہاں سے یہ بھی دو کیا سر نرخواست ہے جہاں کوئی راجنیتی کے بارے میں سوال نہیں مجھنگے بہت بڑی اضافت آپ کو بھی بہت بہت ہاتھ دیں بلائی میڈیا کو بھی اللہ سے بہت 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 یہی دعا کریں گے بائی گوز سے یہی دعا کریں گے عیسیٰ مسیح سے یہی دعا کریں گے یہ کریں اضبوط رہے تمہارا جمع کشمیر یہ بھی یہ کریں اور آپ کو سب دوں جو ہیں ہاتھ دیے اور جمع کشمیر جو سب خوش رہیں پیار سے رہیں محبت سے رہیں اور جو آٹیفیشن دیوارے ہیں ریت ہی دیوارے ہیں ایسے سمجھوں سے ان دیواروں کو آپ سب گران بار 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 حالائے کی باتشید کر رہے تھے جس میں دروار موب کی بھی بات کہی اور تمام وہ مدے کو اپنے لوگوں سے باتشید کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لیکن اب سٹاپ ایجنڈا جو کانگریس کا رہنے والا ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری لیکن اب عوام جو ہے کانگریس کو واقعی میں اترے سیریسلی لے گی سوال یہ ہے کیونکہ اب بارتی انتہ پارٹی کے انتہ لگاتار جوائنکس جو ہے دگج نیتاؤں کی ہو رہی ہیں چاہے وہ انسی کی بات کروں چاہے وہ تمام رائنیتک پارٹی ہیں جو ہیں وہ بارتی انتہ پارٹی کے دامن تھام رہی ہیں اب اس میں کانگریس کے ایک دگج نیتا جو پور سی ایم رہا ہو اس کے موں سے یہ بات نکلنی کی ٹاپ اجنڈا جو ہے ہمارا جو رہے گا وہ ورزگاری اور انیپلائیمنٹ رہے گی مہنگائی اور انیپلائیمنٹ رہے گی اب جنتہ کے پالے میں گیند ہے اب جنتہ آنے والے دنوں میں کس کا جو ہے وہ پڑڑا تھامتی ہے کس کے پکش میں جو ہے وہ بورٹ کرتی ہے یہ تو سمیہ بتائے گا لیکن عزاد جی کی اس بات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جو جواب اپنا جو ہے وہ کمنٹ باکس میں رکھئے گا واقعا واقعی میں عزاد ساب اگر سی ایم بنتے ہیں تو کیا صورتحال جمہو کچھ میں باتلے جا رہے ہیں کمنٹ باکس کولا اور اسے جلدی سے بڑھ دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا دھولئے گا باکی تمام رسکر بن رہے ہیں بہو ایکس پر حضر ڈوگرہ کے ساتھ شوہم لنگے بہو ایکس پر کے لیے جائے